دنیا میں جہاں بہت سے ممالک بہتی آبادی سے پریشان ہیں وہی روس نے ملک کی آبادی بڑھانے کے لیے دلچسپ اقدام اٹھایا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس کی آبادی میں مسوصل کمی کے بائیس صدق یوٹن نے دس آئیس سے زائد بچے جنم دینے والی خواتین کو سوویت یونین دور کے اعزازی خطاب مدر ہیروین اور سولہ ہزار ڈالر سے زائد چونتیس لاکھ روپے سے زائد رقم انا میں دینے کا اعلان کیا ہے ریپورٹس کے مطابق روسی صدر کی جانب سے یہ سکیم کورونا وبا کے دوران بچوں کی پیدائش کی شرعہ میں غیر معمولی کمی اور یوکرین جنم میں ہزاروں روسی فوجیوں کی حلاکت کے بعد سامنے آئی دوسری جانب اتنی بڑی رقم اور میڈل کو حاصل کرنے کے لیے خواتین کو کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی جن نے تمام دس بچوں کا زندہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ رقم اس وقت ادا کی جائے گی جب خاتون کا دس ماں بچہ ایک سال کا ہو جائے گا جبکہ ان تمام بچوں کی بہتر پرورش کرنا بھی ضروری ہے جن میں بہتر تعلیم، صحت، اخلاقیات وغیرہ شامل ہیں مدر ہیروین کا عزازی خطاب 1944 میں شروع کیا گیا تھا جو ان خواتین کو دیا جاتا تھا جن کے بچے زیادہ ہوتے تھے تاہم 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے پر اسے ختم کر دیا گیا تھا ریپورٹس کے مطابق مدر ہیروین کا خطاب حاصل کرنے والی خواتین کو پانچ ستاروں پر مشتمل ایک میڈل دیا جائے گا دوسری جانب ماہرین نے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیا جبکہ ایک نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن کا ماننا ہے جن لوگوں کے خاندان بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ محبوتن ہوتے ہیں اقوامت تہہدہ کے مطابق 2010 سے روس میں بچوں کی پیدائش کی شرعہ میں مسلسل کمی آئی ہے جو اب خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے موسیقی موسیقی